اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایفیشینسی اینڈ ایفیکٹیونیس ان مینیجمنٹ تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ایفیشینسی ان مینیجمنٹ اس سے پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ مینیجمنٹ کیا ہے تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو پھر سے بتاتا چلوں دی ایکٹ آف مینیجنگ سامتنگ دیٹ اس کارل مینیجمنٹ کہ اپنے کام کو مینیج کرنا اپنے کام کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ ہمیں ہمارا جو گول ہے وہ حاصل ہو رہا ہو that is called مینیجمنٹ اب ایفیشینسی ان مینیجمنٹ کیا ہے آپ کتنی مہارت رکھتے ہو اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے that is called ایفیشینسی ان مینیجمنٹ مینیجمنٹ کیا تھا پلیننگ کی ہے آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے پلیننگ کی ہے اب اس پلین کو کس طرح سے لے کے چلنے ہے that is called ایفیشینسی ان مینیجمنٹ کتنی مہارت کتنے سکل ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر سکو that is called ایفیشینسی ان مینیجمنٹ آپ کے پاس اتنے سکل ہیں کہ آپ بہت کم انپوٹ دے رہے ہو اور زیادہ آؤٹپوٹ لے رہے ہو مطلب انویسٹمنٹ تھوڑی کر رہے ہو اور پیسہ جو ہے زیادہ جو ہے لے رہے ہو کیا اس قابل ہیں آپ نے اپنے آرگنائزیشن کے کام کو اس طرح سے مینیج کیا ہوئے کہ آرگنائزیشن لاس میں جا ہی نہیں رہی that is called ایفیشینسی ان مینیجمنٹ کس طرح سے آپ نے لوگوں سے کام لینا ہے کہاں پر پیسہ خرچ کرنا ہے کون کون سا سمان جو ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے لے کے آنا جو اپنی آرگنائزیشن کو بینیفیر دے گا that is called ایفیشینسی ان مینیجمنٹ اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں ایفیشینسی ریفرس تو گیٹنگ دی موسٹ آؤٹپوٹ فرام دی لیسٹ آماؤنٹ آف انپوٹ لیسٹ آماؤنٹ آف انپوٹ سے زیادہ آؤٹوٹ لینا اسے ہم کہیں گے ایفیشینسی ان مینیجمنٹ پوائنٹ نمبر ٹو مینیجر ڈیلز ویدی سکارس انپوٹ انکلوڈنگ ریسورسی سچ ایس پیپل منی اینڈ ایکویمنٹ جو کچھ آرگنائزیشن کے اندر سمان ہے آرگنائزیشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے لوگوں سے کس طرح سے کام لینا ہے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے اس سارے کے سارے پراسس میں مینیجر جو ہے وہ اپنے ایک کردار بہتر نبائے کہ لوگوں سے کیسے میں نے کام لینا ہے کہاں پر مجھے فائدہ ہے کہاں پر نقصان ہے یہ اس کی ہوگی ایفیشینسی کتنے وہ سکل رکھتا ہے کسی سے کام لینے کے پوائنٹ نمبر تھری they are concerned with the efficient use of those resources مینیجر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے جتنے ہمارے پاس پیس ہے جتنے ہمارے پاس سازو سمان ہے ایکویمنٹس ہے ریسورسز ہیں وہ جانتا ہے کہ ان کا کیسے اور کہاں پر استعمال کرنا ہے its offer referred to as doing things right ایفیشینسی منیجمنٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ doing things right کہ ہمارے منڈ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کسی چیز کو کس طرح سے ہم نے بہتر بنانا ہے یہ تیری ہے نا کوئی چیز تو اسے صحیح کیسے کرنا ہے بس اتنا بتا ہونا چاہیے میں that is called efficiency in management اب آگے پڑھتے ہیں effectiveness in management کیا ہے effectiveness in management کیا ہوتی ہے اگر ہم موبائلز کمپنی کی بات کریں تو آئی فون سیمسانگ تو ان لوگوں کا جتنے بھی ان لوگوں کی products ہیں یوزر جو ہے موبائل کمپنی کا اگر موبائل یوزر جو ہے وہ اسے purchase کرتا ہے تو وہ بڑی شان سے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میرے پاس آئی فون ہے ایسا کیا ہے یہ جو آئی فون انڈسٹری کا honor ہے اس نے ایسا کیا کیا کہ جو یوزر ہے وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے اس نے product ہی ایسی بنائی کہ اس product کا impression جو ہے وہ لوگوں پر پرک گیا ایسی product اس نے بنائی کہ اس کا impression جو ہے وہ لوگوں پر پر گیا اور لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس product کو خریدتے ہوئے that is called effectiveness in management کہ آپ نے اپنے کام کو اس طرح سے manage کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ آپ اپنے plan کو describe کرتے ہو اپنے کام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہو تو اس کا اثر جو ہے اس کا impression جو ہے دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے manager ہے اس نے اپنا plan جو ہے اپنے under جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتایا ہے تو اس کا impression جو ہے manager کا ان لوگوں پر پڑھا ہے اور manager کے impression کی وجہ سے وہ لوگ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں that is called effectiveness in management manager نے plan ہی کچھ اس طرح سے organize کیا تھا کہ لوگ مجبور ہو گئے جو اس کے اندر کام کرنے والے تھے کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ کام کو بہتر کریں اب لفظی طول پر پڑھتے ہیں effectiveness is often described as doing the right things effectiveness کو ہم کہیں گے کہ کسی چیز کو بہتر کرنا point number two doing those work activities that will help the organization to reach its goal effectiveness میں کیا ہے کہ ایسے کام کرنا ایسا process کرنا ایسا plan کرنا کہ جو کہ ہمیں ہماری organization کے goal کی طرف لے جائے ہماری organization کا goal جو ہے وہ achieve ہو جائے that is called effectiveness in management تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی efficiency in management and effectiveness in management کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگے like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ ویڈیو ڈیو 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 ڈیو